اسلام علیکم ناظرین ناظرین حامن میر کے آج کے جو کہہ سیمو ہیں جی نور لیگ کے تارک فضل چودری صاحب اور پی ٹی آئی کی زرتاج گل صاحبہ تو بہت ہی کمال کی ڈیبیٹ ہوئی ہے دونوں کے بیچ میں تو زرتاج گل صاحبہ نے ایسے ایسے وار کیا ہے کہ تارک فضل چودری جو ہے اس کو رولا کے راہ دیا اور زرتاج گل صاحبہ کا کہنا تھا کہ ان کو رمال دیجئے تاکہ یہ اپنے آسو صاف کر سکے تو آئیے پہلے تارک فضل چودری اور زرتاج گل کی بات چیز سنتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہ آپ دونوں اگر آپ اس میں لڑتے رہیں گے تو آپ دونوں کی سیاست کو خطرہ نہیں ہے زرتاج صاحبہ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ چکے ہوں میرے صاحب ان سے پی ای میلین سے ان کے اپنی سیاست کو ان کے اپنی پارٹی کو اور پاکستان کو خطر ہے اس کے وجہ ہے یہ ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی آپ عزت احترام کرتے ہیں تو آپ تاب اچھے لگتے ہیں اگر آپ واقعی فارم فورٹی فائیف پہ آٹھ فروری کو جیت کے آئیوں میں ہو لیکن اگر آپ سترہ سیٹوں سے آپ فارم سنتالس کے ذریعہ آپ فارم انچاس کے ذریعہ ابھی تک آپ ریزلٹ چینج کر رہے ہوں اور آپ کو کئی پر تین ووٹ ملا تو آپ نے اس کو تیرہ سو کر دیا ہو آپ کو آپ کی غلطیاں ایسے پکڑے جا رہی ہوں کہ آپ مو چھپاتے پھر رہے ہوں اور آپ کا جو فارم فورٹی فائیف وہ امرود بیچنے کے لیے پکڑے بیچنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے ایک اگریمنٹ کر لیں آج کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر ریٹی ایس بیٹھنے کے حوالے سے نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ تسلیم کریں اصل اقائق سامنے لیں جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے اس حوالے سے میں بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے میرے صاحب ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں میں اس کا بھی برکل جواب دیتی ہوں اب آپ نے بات کی کہ ہم جیل میں کس سے انسٹرکشن لیتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان ڈیٹھ سے روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹرز کا بہانہ بنا کے ملک میں بیماری کا یہ کہہ کہ میں بیمار ہوں یا میری کمر میں داری یا پلیٹرز میرے گرے وہاں لندن نہیں بھاگا میرا لیڈر میرے لیڈر کے اوپر آپ نے گھٹیا عدد جیسا مکروح کیس آپ نے بنایا جس میں آپ نے صرف بشرا بی بی کی خان صاحب کی توہین نہیں کی آپ نے مجھ سمیت تمام خواتین کی توہین کی ہے آپ نے جو جو وہاں پہ باتی کی آپ نے اس کو اون کیا آپ نے ٹیبو بنا دیا کہ اس وقت پاکستان میں جو خاتون اگر فرض کرے دوسری شادی کرے گی تو پی ایم ایل این اس کے آڑے آئے گی آپ لوگ انہیں جو پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں آپ کے لوگ یہ وعدہ ماف گواہ دیں انٹراب پلیز نہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خطر خرو کیا تو جیل میں جو بیٹا ہوا شخص ہے اس کی بات کے اوپر زرطاج گل اور پورا پاکستان پچیس کروڑ عوام لبیک کہتی ہے نہ آپ اس کا نظریہ ختم کر سکیں نہ آپ اس کی سوچ ختم کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پابندے سلاسل کر دیں گے اور آپ ادھر لٹ مچا کے لوگوں کو مار کے لوگوں کے گھروں پر چادر اور چاردیواری کو پامال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی کرسی بچا لیں گے یہ آپ کے لیے آگے لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا آپ نے بتایا پرانی بات نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں دوہزار اٹھارہ میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں ان کے ایک منسٹر کو ہرا کے آپ نے کہا جی آٹی اے سسٹم کی بات کر لیں میر صاحب دو پیمانے ہیں جب آپ الیکشن لڑکے آتے ہیں آپ ووڈ کے ذریعے آتے ہیں ان کی طرح لاٹی گولی کی سرکار کے ذریعے نہیں آتے ہیں پی اے مل این کے جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں آتے ہیں آپ آتے ہیں ووڈ کے ذریعے ووڈ ہم نے لیا اب یہ بھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں آپ اپنا ووڈ بتا دیں دوسرا آپ نے کہا آٹی اے سسٹم جب آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا دوسرا پیمانہ ہوتا ہے جب آپ ساتھ دھاندی ہوتی ہے آپ الیکشن ٹرائبیونل میں جاتے ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں سب زیادہ الیکشن ٹرائبیونل میں پیٹیشن پی ٹی آئی کی تھی جب آپ لوگوں نے آٹی اے سسٹم بٹھا کے تینتیس ووڈ سے تینتیس سو ووڈ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہروایا انکلز کو فون کر کے جنہوں نے ہمیں تین میجوریٹی کروائے تاکہ آپ ریجیم چنج میں آپ ہمیں ختم کر سکے اور آپ نے چلتی ہوئے حکومت کو ریجیم چنج میں دو ہزار بائیس میں آپ نے گرا دیا جس میں آپ کا ایکنومک سروے ابھی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی گرو جو ہے وہ سکس پائنٹ ور پرسنٹ کے ساتھ جاری ہے اور آپ نے مانا کہ آپ اسوں کو مائنس میں جاری ہے اور اگر آپ ٹو پائنٹ ٹری پرسنٹ پر چلے گئے تو آپ بھنگڑے ڈالے گئے اچھا اب ایک سوال ہے کہ اگر اگر ان کی حکومت قبل از وقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت آ جائے گی دیکھیں میر صاحب میں پرسوں مل گئی ہوں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو صرف ملک کی فکر ہے فری اینڈ فیر الیکشن کی فکر ہے اپنے کارکنان کی فکر ہے انہوں نے اپنے دل کے زد میں جیل کی کالکوٹری میں ان کو ڈالا بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر عدد کیس ختم ہوا ہے یہ مجھے بتائے کہ انہوں نے دشتگردی کہ ان کو کالکوٹری میں کیوں ڈالا ہوگا ہے ان کو نارمل جیل میں کیوں نہیں رکھتے ان کو تو اب سزا بھی نہیں ہے ان کو تو باہر آ جانا چاہیے ان کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے خان صاحب ہے خان صاحب کے آپ بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دیتے یہ تاریخ یاد رکھی گی تو یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے بات سن کے ویسی وہ ہو جاتا ہے آپ کو گسا آیا نہیں مطلب دیکھیں ایک سچا لیڈر ایک کھرا لیڈر ہے جس نے ہائیسٹ ووٹ لیا آٹھ فروری کو آپ نے اس کو جل کی کالکوٹری میں بٹھا دیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا نظریہ ختم کر دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی سوچ ختم کر دیں گے یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی یہ زیادتی نہیں ہے ہمیں نے ملنے دیا جاتا میرے سب آجا آپ کے پروگرام میں میرا جیل ٹرائل ہے اور آپ کی اطلاع کی لئرزہ انہوں نے کہا نا ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اوپر فوٹی تری ایف آئی آر ہیں کل کی تاریخ میں ڈیرہ غازی خان میں میرے اوپر چوالیس و ایک اور ایف آئی آر ڈال دی ہے پچھلی ڈیٹ کے لئے خان صاحب کے بیٹوں کی سے باتشیت کے حوالے سے ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا آپ کے پروگرام میں لیکن تین چار باتیں جلدی جلدی میں کر لوں کیونکہ وہ خبر ایسی ہے کہ پھر باقی ساری میری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کی وزن کم ہو جائے گا گزارش جی کہ عدد کیس جو ہے نا میں ون بائی ون کوکلی وہ ہم نے نہیں بنایا بشرا بی بی کے جو سابق شہر نامدار ہیں ان کی طرف سے شکایت تھی وہی ان کے مدعی ہیں وہی پیش ہو رہے ہیں لہذا آپ جانے اور وہ جانے آپ کے ملسٹروں کے دواہت ہیں ٹھیک ہے جی ایک بات دوسری بات جی آپ نے یہ فرمایا جی کہ جو 2018 کا الیکشن اور یہ وہ میں نے آپ سے کہا اس الیکشن کا آپ فورنزک کروائیں ہم اس کا فورنزک کروائے لیتے ہیں بات ختم ہو جائے گی کس نے کتنے ووٹ لیے کون کدھر آئے اس کا مصطفیز کون ہوا یہ پتہ لگ جائے گا پھر جو آپ نے کہا نا کہ ریجیم چینج ہوئی عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی امیر صاحب کیا ہم اور آپ کسی اور سیارے میں تو نہیں تھی نا ادھر ہی رہ رہے تھے موسیقی بات یہ ہے جی جو آپ نے فرمایا پسینہ ان کو بہت آ رہا ہے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو کوئی رنمال شمال دیں پسینے چھوٹے ہوئے ہیں جب آپ باتیں پاتے نا تو یہ ہی حشر ہوتا ہے مجھے 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 تیمپریچر تھا میر صاحب کا حکم کام آگیا موسیقی بات جو آپ نے کہا رہا ہے آپس کی جو لڑائی ہے اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں اس بات یہ حقیقت ہے کہ وہ چار سال اپنے بیٹوں سے نہیں ملے چلے جواب لے لیں پھر میر صاحب سب سے پہلے میں خان کی ترجمان یہاں پر بیٹی ہوئے خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر رہے ہیں میرا ازاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے آپ نے مجھے بینچ کا نشان دیا تھا آپ نے تو ہمارا بلے کا نشان بچھی لیا تو آپ بینچ کے نشان میں بھی جیت گئی ہیں جی میں بینچ کے نشان کے اوپر بھی جیت گئی ہوں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو چمٹا ملتا پھر بھی جی جاتی ہے چمٹے سے بھی دلائی کرنی تھی ہم نے تو ان کو بینگن سے بھی ہرایا واہ ہم نے تو ان کو چمٹے سے جوتے سے بھی ہرایا واہ خان کی ترجمان میں بیٹھی ہوئی ہوں خان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور خان کو کتنے ووٹرز چاہیے خان ملک کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہا ہے خان جو ہے وہ پاکستان کا absolutely not کہنے کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کی independent foreign policies اس کو چاہیے تھی وہ شخص نے جھکنے بکنے سے انکار کر دیا وہ کون کی خاطر ہے اس وقت جو ہے وہ جیل کی کالکورٹری میں آپ نے اس کو بند کیا ہے ورنہ وہ شخص اس وقت وزیراعظم ہوتا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے آپ کا جو اپنی پارٹی نا اس کے وزیراعظم کے ترجمان بنے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف کی جو اس وقت حالت ہے وہ کیا ہے کونسی بیماری کا بہانہ انہوں نے اب سوچنا ہے اپنے لئے پلیٹریٹس تو کہا نہیں تو ختم ہوگی آپ جو ہے وہ کمردرکی بھی کہا نہیں ختم ہوگی کوئی تیسری بیماری ڈونڈ ہے جس کے اوپر آپ نے ڈیٹس ہو کے سٹام پیپر کے اوپر آپ نے ملک سے بھاگنا ہے آپ اپنے لیڈر کی بات بتائیں آپ ان کے ترجمان بنیں میرا لیڈر اس ملک کے اندر بیٹا ہوئے آپ کے جبر اور ظلم اور فستایت کا اس وقت مقابلہ کر رہے آخری بات میرسہ بینوں نے کہا ہے کہ میں وزیر داخلہ سے کہوں گا کہ وہ اس بات کا نوٹس لے یہ مجھے یہ بتا دے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی اسی ازادہ ہے اس کی انٹیئر منسٹر کی اسی ازادہ ہے یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم پانچ سے تالیس والا بھی کٹ موشنز کے اندر بجٹ کے اندر پارلیمان کے اندر موجود تھا لیکن انٹیئر کے کٹ موشنز کے اوپر جو کہ منڈیٹری ہے ان کا انٹیئر منسٹر پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کیا ان کی اتنی جورت ہے اتنی سیت ہے کہ انٹیئر منسٹر سے جا کے یہ پوچھ سکے اتنی بات کریں جتنا آپ میں واقعی دم ہے وہ آپ میں دم نہیں ہے باقی یہ کہ آپ کے معاملات ہیں اب آپ ہمارے وزیر داخلہ کی ترجمان بن رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کی ترجمان بن رہی ہیں وہ آپ کے ہیں وزیر داخلہ وہ کس کے سینیٹر ہیں ہماری سینیٹر ہیں وہ ہمارا ہمارا وزیر داخلہ ہے کمال ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو وزیر سارے تھے رنگ رنگ کی ٹوپیاں پہنی ہوئیں رنگ رنگ کے گھاٹ کے پانی پیئے ہوئے وہ کیا تھے ہمارے ایک یہ دو وزراء کے اوپر آپ اس طرح کے الزام لگا رہی ہیں آپ تو چون چون کا مربع تھے کتنے پی ٹی اے کے اصل چہرے آپ کی کابینہ میں تھے مجھے وہ بتا دیں میرے صاحب لسٹ مگوائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسے تو آپ ان کے منسٹر جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ ہیں فیصل وارڈا نہیں میرے صاحب پتے کیا میں تو ہوں پی ٹی اے کے کتنے لوگ تھے میں تو ہوں پوزیشن میں ان کو اچھی لگتی ہوں کرٹیسیزم کرتے ہوئے میں ان سے سوال جواب کر سکتی ہوں کہ ملک میں اس قدر اس وقت دشتگردی کیوں ہے آپ لوگ کے وجہ سے اس وقت ملک کے اندر چادر اور چاردیواری کو کیوں پا مال کیا جا رہا ہے سب سے ادھا خواتین اس وقت جیلوں کے اندر کیوں ہیں آپ کی دورے حکومت ہیں اس وقت ملک میں لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں آپ کی بیرزگاری اور آپ کے بجٹ کی وجہ سے یہ ہی آپ ہیں مجھے سوال میرے سے جواب کر رہے ہیں میرے لیڈر کا اپنے لیڈر کا آپ حکومت ہیں آپ لوگ کے پاس آپ کو زبردہ سے ہی حکومت ہے آپ اپنے حکومت کا بتائیں آپ کے دور میں جوانے ٹیکس دوبارہ شروع ہو گئے آپ کے سنجیدیز کے کسی بات اپنے حکومت آپ کو بات نہیں کری ایران کے ساتھ آپ کو تعلقات کا پتہ نہیں ہے اچھا آج ایک کچھی ڈیولیمنٹ ہویا سنم جلے درہا ہو گئی ہیں ان کو کوٹ نے کہا کہ آپ جائیں اپنے گھار گئے وہ تب ان کا آخر اختیار اور بس ختم ہو گئے نا تو اس لئے رہا ہو گئی صرف سنم جاوے نہیں میرے صاحب آلیا حمزہ بی بی کو اس وقت جو ہے پابندہ سلاسل ہے ان کو بھی اس وقت رہا ہونا چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر ہے ان کو آنا چاہیے آج جو انہوں نے ایکس جو ہمارے فورم مستر شام احمد قریش بخار کے اندر اس کو گسیتے رہے ہیں بخار کے اندر اس کو پیش کیا یہ تو ناظرین آپ نے زرتاج گل اور تارک فضل چوری کی بات چیز سنیں تو تارک فضل چوری صاحب کا کہنا تھا کہ عمران ہان تو جیل کے اندر ہی رہے گا اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جا سکتا وہ بہت ہی ہترنات قسم کا بندہ ہے تو اس پر زرتاج گل نے کہا ایسا تو کبھی ہوئی نہیں سکتا ہان صاحب بہت جلد باہر آئیں گے اور ہم ان کے لیے برپور کوشش بھی کر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے تو دیکھنا اب تو نواز شریف کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں بچا کہ وہ باہر جا سکے پلیٹ لیس کا بھی بہانہ گزر گیا دوسرا بہانہ بھی ہتم ہو گئے تو اب کوئی نئی بیماری جو ہے وہ تلاش کریں تاکہ نواز شریف صاحب وطن سے باہر جا سکیں انگلینڈ جا سکیں باغ سکیں یہاں سے ورنہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے تو یہ تھا جی آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ